اللہ علیکم اللہ علیکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں ویڈیو کو سٹارٹ کر رہی ہوں ناشتے سے ناشتے کے لیے میں نے بنایا تھا آملیٹ آملیٹ پیاز والا آملیٹ اور مجھے یہ آج بہت دل کر رہا تھا کھانے کو تو میں نے بنایا اس کو پہلے میں پیاز کٹ کر رہی ہوں اس کو باریک باریک مجھے اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر مسالے وغیرہ ڈالے اور ڈال کے پھر میں نے اس کو فرائی کیا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انڈے اور پیاز مکس کر لیتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو سوتے کرتی ہوں پیاز کو فرائی پین کے اوپر یا پین کے اوپر پھر اس کے بعد انڈے جو ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں تو یہ میرا طریقہ ہے تو میں اس طریقے سے اپنا جو آملیٹ ہے وہ بناتی ہوں تو بس یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سوتے کر کے اس کے بعد انڈے ایڈ کر دوں گی سیکشن میں بتائیے گا کہ آمنٹ کس کس کو پسند ہے اور پیاز والا آمنٹ کس کو پسند ہے کچھ لوگ پیاز کے بغیر بناتے ہیں لیکن پیاز والا بھی اچھا لگتا ہے پیاز کے بغیر والا بھی اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ تو اس میں ٹماتر بھی ایڈ کرتے ہیں ٹماتر والا آمنٹ میرے ابو کھایا کرتے تھے ان کا بہت پسند تھا اصل میں وہ جب جاتے تھے آٹ آف سٹی جاتے تھے تب وہاں پہ جو پتھان لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ٹماتر والا آمنٹ ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اسی پین کے اوپر میں نے جو سلائسز تھے بریڈ کے ان کو میں نے براؤن کر دیا تو براؤن کرنے کے بعد پھر ہم کریں گے ناشتہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ساتھ ہی میں نے چائے کا جو اپنا براؤن ہے وہ بھی چڑھا دیا تھا چولے پہ اور مجھے ناشتے میں چائے ضروری چائے ہوتی ہے اگر میں نہیں پیتی ہوں تو سارا دن میرے سر میں درد رہتا ہے اور وہ درد پھر ایسا ایسا بڑھتا ہے کم ہونے کا نام نہیں لیتا اس لئے میں چائے میں اور سوری ناشتے میں چائے ضرور لیتی ہوں دن میں میرا ایک ہی کپ ہوتا ہے اور یہاں میں میری بیٹی جو ہے وہ آملیٹ ٹیسٹ کر کے آپ کو کمنٹ پاس کر رہی ہے کہ یہ کیسا بنا ہے ابھی آپ کو تھمز آپ دکھائے گی تو میں جب یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہے تو مجھے بہت ہسی آئی میں نے اس کلپ کو کٹنے کیا اس کو ایسے ہی رہنے دیا تو کافی میری بیٹی جو میری ہیلپ کروا دیتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں مجھے کافی اچھا لگتا ہے تو اس طرح پھر جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے کام میں جب بچے ہیلپ کراتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو شکر ہے اللہ کا کہ ابھی تک تو بچے ہیلپ کروا دیتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بہت ساری موہ سے سنائے کہ کام نہیں کرواتے تنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور پھر جناب یہاں پہ ہو گئی تھی ہماری باری لنچ کی لنچ کے لیے میں نے مولی کے پراتھے بنائے تھے اور یہ جو مشین ہے اس نے تو میری زندگی کے جو ساری ٹینچ نے وہ ساری ختم کر دی ہے اور چوپر ہے فوڈ فیکٹری کے اندر جو چوپر ہوتی ہے میں اسی کے اندر جو مولی ہے گاجر ہے اس کو کش کر لیتی ہوں گریٹ کر لیتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ گریٹر کے اوپر جب گریٹ کرتے ہیں مولی یا گاجر تو ان کے ہاتھ چھیل جاتے ہیں تو یہ کافی جو اچھی پروڈکٹ ہے پہلے تو ہم اس کو ایسے ہی سائیڈ پر رکھے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ یوز کیسے ہوتی ہے کیا کریں گے یہ لیکن جب کسی چیز کو لاتے ہیں تو لا کے جب اس کو یوز کر جائے تب اس کے یوز کا پتہ چلتا ہے بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ یہ مطلب ہے ویسے فضول میں ہوتی ہے یہ چیز لیکن کافی یہ یوزپل چیز ہے جب اگر کسی نے پروڈکٹ نکالا ہے تو کوئی بینیفیشل ہوگا اس کا بینیفیٹ ہوگا اس کا تو ہی وہ نکالا ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے ایسے ہی پھینک دیتے ہیں لیکن میں نے اس کو جب گریٹ کی مولیاں اس کے اندر تو مجھے تو میری زندگی کی آدھی ٹینشن جب وہ ختم ہوگی اسی میں تو یہاں پہ جو ریسپی ہے میں نے اس کے لیے سب سے پہلے جو مولیاں تھی ان کو میں نے نمک لگا کے ان کا پانی نکال لیا تقریباً دو کیجی مولیاں تھی ان کے اندر میں جو مسالے ڈال رہی ہوں وہ ہے لال میرچ کا دو چمچ میں نے ڈالے تھے اور نمک کا تقریباً نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ نمک میں نے لگا کے پانی نکال لیا تھا نچوڑ لیا تھا اس کا مولیوں کا پانی تو اس لیے پھر میں بعد میں نمک نہیں ڈالتی حلدی ڈالی تھی اس میں زیرہ اور سوخی میتھی ڈالی تھی اور سوخہ دھنیا جو ہوتا ہے اس کا پاورڈر میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا تو اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی تو بس اس کو میں نے ڈال کے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں اب پراتھے بنا رہی ہوں تو بہت مزے کہ پراتھے بنتے مجھے بہت پسند ہیں جب بھی سردیاں آتی ہیں مجھے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے مولی کے پراتھے بنانے مجھے بہت پسند ہے تو جناب یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ